بھائی رحمان الرحیم آج کل جو جماعتیں مسلمانوں کے نام بلک چاہے سیاسی جماعت ہو یا مذہبی ہو ایک آیا ہوں وہ سب کا ایک مقصد ہے کہ مقصد سیاسی ارتیارات حاصل کرنا ہے ایمل سی دفعوس حاصل کرنا یا جائے گا دن کو اپاک جائے گا دن کو جرنا ان میں ان کا دنیا رول رہا ہے سوال یہ اُبھر کر آتا ہے کہ ان سب برائیوں کے باوجود ان سب حق تلکیوں کے باوجود یہ جماعت اسلامی ہو یا اہل حضیث کی جماعت ہو یا مشاعرین کا گروپ ہو یا علماء جامعی نظامیہ ہو یہ کیوں آخرہ منجز کو اوٹ دینے اور تیارہ کو اوٹ دینے کی تتائیز میں بیانات یہ جارہا ہے اصل سوال اُبھر کے لئے آتا ہے کہ ہر پارٹی ہر جماعت جو ہے اپنے ریئر اسلامی ریئر خانومی حرکات پر پردہ دالنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا آپ کی دیلی کیے مہش کرم کی جو دھاندی ہے یا پھر وادی غدا میں جو موجودہ فلوٹنگ کی گئی ہے تو یہ فلوٹنگ ان سے جنہا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے صحبتیں سالے ترہ سالے ترہ حاصلی میں ایک شیر ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اور اثر ہوتا ہے اور بلے لوگوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اسی لئے سوفیہ اکرام نے کہا ہے کہ اچھے لوگ کے ساتھ ریکتہ بھی عبادت ہے جماعت اسلامی کے حالی میں جو مجیس کے ساتھ قربت اور تیارہ کے عادت کے ساتھ قربت نے انہوں پلوٹنگ پر بھی مجبور کر دیا اور اب رہا اہلِ حدیث جماعت کا تو اہلِ حدیث دائش کی سلجلے میں جو پریشان ہیں دائش انکوائری کے سلجلے میں تو وہ حکومت کی آفیت کے دامن میں آنا چاہتے ہیں تو یہ آفیت جو ہے اثر ہوئے اسی صحبت کے ذریعے ہی ان کو حکومت کی آفیت مل سکتی ہے اور اب رہا مشایقین اور علماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشایقین کا جو معاملہ ہے وقت جائدادوں کی دوڑ دسوٹ میں سخت سے پاؤں تک اکثر دوبے ہوئے ہیں اور ان کو بچانے کے لئے تو یہ میں اگر کہوں تو علی بابا چالیس چور کا کی قابض صادق آتی ہے یہ سب چوروں کو بچانے کے لئے چور نمہ قیادت کو بچانے کے لئے ایک جو ہے ہمارے قیادت شہر میں جو ہے ساٹھ سال سے جو اچھی انداز میں اس کو روبہ عمل لاسکتی ہے تو اسی سلسلے میں یہ سب پارٹیاں مسلم مفادات سٹیٹ مفادات نیشن مفادات نیشنل مفادات کو ہٹاتے لئے ہیں صرف ذاتی مفادات کی تطمیق کے لئے مجلس اور ٹی آرس کی تائیر کر رہے ہیں میں اس موقع پر یہ تو ہوں گا کہ قرآنی حکم یہ ہے قرآن کی تعلیمات یہ ہے اب تک تمہیں شہادہ شہادت کو مت چھپا ہے ایویڈنس کو مت چھپا ہے اور اوٹ دینا بھی ایویڈنس ہی تاریخ میں آتا ہے کہ آپ یہ اچھا نمائندہ ہے میری اچھی نمائندہ ہی کرے تو اگر غلط شہادت دے رہے ہیں تو اس کا کیا گناہ ہے کیا آثر ہے آپ سوٹ واقع ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جہاں آپ اوٹ کی دیں صحیح نمائندہ کو دیں صحیح معاشرے کی تکمیل میں آپ تعاون دیں اور حکومت خائر کرنے میں اچھے دونوں کی سٹیٹ کے دولپمنٹ میں آپ اپنا نمائندہ کے تار ادا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ دنیا میں بھی جواب دے ہیں اور آخرت میں تو آپ سے سوال ہونے والا ہے شکریہ آپ کو دعا